بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اہلِ قرآن وطر ادا کیا کرو کیونکہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ خوف ہو کہ رات کے آخری پہر بیدار نہ ہو سکے گا اسے چاہیے کہ وہ سونے سے قبل وطر ادا کر لیا کرے اور جسے یہ خوف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری پہر وطر ادا کیا کرے کیونکہ رات کی آخری پہر کی نماز میں دن رات کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے چاشت کی نماز ادا کی اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے اور سفر و حضر میں وطر نہ چھوڑے تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب لکھا جائے گا حضرت خارجہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری مدد ایک ایسی نماز کے ذریعے سے فرمائی ہے جو تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور یہ نماز وطر ہے اور اسے تمہارے لیے عشاء سے طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے